جب قربانی کا جانور زبا کرنے لگے اس کو اچھی طرح چارہ اور پانی دے دیا جائے اور وہ بھوکہ پیا سر نہ ہو جانور کو بائیں پہلو پر لٹائے گے اور اس سے پہلے چھوڑی جس سے زبا کرنا ہے اسے خود تیز کر لیا جائے گا اور تیز چھوڑی سے جانور کو جلد زبا کیا جائے اور یہ خصوص دعا ہے جو ہم اس کو سن کر یاد کر سکتے ہیں بوقت زبا ہم یہ دعا مانگیں گے دعا یہ ہے اللہم تقبل منی اے اللہ مجھ سے یہ قربانی قبول فرما کما تقبلت من خلیل کا ابراہیم جس طرح آپ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مقبول فرمایا تھا وہ حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے قربانی کو قبول فرمایا تھا گوشت کے تین حصے کیے جاتے ہیں اور ان تین حصوں کی تقسیم اس طرح ہے کہ ایک حصہ گھر والوں کے لیے ہے دوسرا حصہ غرابہ اور مساکین کے لیے ہے تیسرا حصہ جو ہے وہ دوستوں اور استداروں کے لیے ہے موسیقی